بھائی صاحب آپ کا موبائل گر گیا ہے بھائی صاحب میرا موبائل اوٹین پرو میکس ہاں ہاں یہ میرا ہی گرہ ہے بھائی صاحب بہت بھوک لگی ہے کھانے کے پیسے تو دے دو یہ بیکاریوں کا اڈا نہیں ہے میرا گھر ہے کیا تماشاں لگایا ہوا ہے پیسے نہیں ہے میرے پاس دفع ہو جاؤ بھائی صاحب آپ کے پیسے گر گیا ہے یہ اٹھا لیں یہ پیسے ہاں یار یہ تو میرے ہی پیسے گی رہے ہیں ٹھیک ہے بات سنے بھائی بول میں نے آپ کے پیسے واپس کیا ہے مجھے بہت بھوک لگی ہے بھائی تجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں میں کھانا کھالوں گا میرے پاس پیسے نہیں ہے جاؤ یہاں سے کیا بات کر رہے ہیں بھائی اتنے سارے پیسے تو آپ کے پاس ہیں ارے تجھے بولا نہیں جاؤ یہاں سے بیکاری سالے بھائی صاحب ہاں جی یہ دیکھیں آپ کا بٹوا گرہ ہوا ہے میرا بٹوا اس میں تو بہت پیسے ہیں لیکن یہ بٹوا میرا نہیں ہے یہ بٹوا تو اپنے پاس رکھ جس کا بھی ہوگا وہ بٹوا لینے ضرور آئے گا اسی کو واپس کر دینا ٹھیک ہے صاحب صاحب مجھے بہت بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے تو اس بٹوے سے پیسے نہ نکالنا کسی کی امانت ہوگی کھانے کے پیسے میں تجھے دیتا ہوں جی بولیے سر سر میں بینک کی طرف سے آیا ہوں دراصل آپ کے باپ نے پانچ کروڑ روپے کا لون لیا تھا جو کہ وہ ٹائم پر چکا نہیں پہ مقررہ ٹائم پر لون نہ چکانے کے وجہ سے ہم نے آپ کا یہ گھر اور آپ کی دونوں گاڑیاں ضبط کر لیں پانچ کروڑ روپے کا لون ہمیں تو اببا جی نے اس کے بارے میں کبھی نہیں بتایا شاید اسی وجہ سے اببا جی کافی دنوں سے گھر نہیں آ رہے لون کی وجہ سے پریشان ہوگے وہ چھپے ہوئے ہیں وہ خیر آپ کی ساری پراپرٹی ضبط کرنے کے بعد بھی ایک کروڑ روپے کا لون کم پڑتا ہے آپ ان کے بیٹے ہیں وہ ایک کروڑ روپے آپ کو دینا پڑے گا ہمیں دینا پڑے گا جی اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے باپ کو جیل ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا سر میرے اگاؤنٹ میں ستر لاکھ پڑے ہیں وہ میں دے دوں گا باقی کا تیس لاکھ میرے یہ دونوں بھائی دے دیں گے پاگل ہوگی ہے تو اببہ کا لون ہم کیوں دیں گے میرے پاس کچھ نہیں ہے کیسی باتیں کر رہے ہو یار اببہ کا لون اگر ہم نہیں چکائیں گے تو کون چکائے گا اگر تجھے زیادہ احساس ہے نا اببہ کا تو سارا لون تو ہی چکا دے میں پہلے بتا رہوں میں ایک کرپیا بھی نہیں دوں گا اگر تم نہیں چکا ہوگے نا اببہ کا لون تو میں اقیلا چکا دوں گا سر اگر آپ نے لون چکانے کی حامی بھر لی ہے تو ان ڈاکومنٹس پہ سائن کر لیں لیکن سر یہ لون کے کاغذ تو نہیں لگ رہے یہ لون کے کاغذ نہیں ہے یہ میرے پوری جہزاد کے کاغذ ہے ان کی پوری پراپرٹی اب تمہارے نام ہو چکی ہے کیا مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم بھی تو ان کے بیٹے ہیں بے شک تو میرے بیٹے ہو میں تم تینوں کو عزمات چکا ہوں میری جہزاد کا حق در میرا یہ بیٹا ہے یہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کیسی زیادتی باپ کی جہزاد کا اصل حق در وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی اپنے ماں باپ کا ساتھ نہ چھوڑے